مریم نواز کارکنوں کی پکر دھکر شروع پولیس نے عدالت کے باہر سے خواتین سمیت بارہ لیگی کارکنوں کو گرفتار کر لیا سابق وزیراعظم شاہد حکار عباسی کو آج احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا نیب نے سابق وزیراعظم کو الینجی ٹرمینل کے معاملے میں افتیارات کے ناجاج استعمال اور قومی خزانے کو ڈیڑھ عرب روپے نقصان پہنچانے کے الزام میں گرفتار کر رکھا ہے گرفتاری کا خرشہ سابق وزیراعظم مفتا اسماعیل افاظتی زمانت کے لیے سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئے نیب کی ٹیم بھی عدالتی ہاتھے میں موجود ہے ذراعے کے مطابق زمانت منسوخ ہوئی تو مفتا اسماعیل کو گرفتار کیا جائے گا پاکستان کا کلبوشن یادیر کو کاؤنسلر رسائی دینے کا اعلان ترجمان دفتر خانچوں کا کہنا ہے کہ کاؤنسلر رسائی سے مطالب طریقہ اکار تیہ کیا جا رہا ہے چیف جوسس آف پاکستان کی سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری آمد تین رکنی بنچ مختلف درخواستوں پر سامات کرے گا بنچ میں جاسٹس گلزار احمد اور جاسٹس سجاد علی شاہ شامل عدالت اسماع میں اینف کے خلاف دائے درخواست پر سامات ہوگی صوبہ حکومت کے خلاف اپیلیں بھی سنی جائیں گی اور لائن اف کنٹرول کے دونوں چانے بھو دنیا بھر میں بسنے والے کشمیری آج جو میں الہاق پاکستان مرائیں گے انیس سولائی انیس سو سنتالیس کو کشمیری نے پاکستان سے الہاق کے متفقہ قرادات منظور کی تھی برے سغیر کی تقسیم فارمولے کے تحت آزادی دی تھی کہ کشمیری جس ملک کے ساتھ چاہیں الہاق کرنے لیکن اکٹوبر انیس سو سنتالیس میں کشمیر پر قبضہ کر لیا کشمیری آج بھی الہاق پاکستان کی خواہش سے دستبردار نہیں ہوئے موسیقی